ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا صرف تو رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلان پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں گھٹا اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تُو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جو کام لیا مختصر دور خلافت کے اندر دس سال چھ ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک بلوچستان کا حصہ ہے یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ادھر آرمینیہ تک جا پہنچیں حمص فتح کیا قادسیہ یرموق آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دھوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو جو توانائی عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی اللہ اکبر جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائے میں مانتی تھی زمین بھی مانتی تھی جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے مصر کے اندر یہ رسمیں بات جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیٹ چڑھایا جاتا اس کی قربانی دی جاتی اس کا خون بہتا تو دریا چلتا جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں تو حضرت کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حکارس کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور قاسد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو قاسد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ صدیہ ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا دریائے حکم مانتے ہیں آگ نکلتی ہے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے حضرت لاوہ پھوٹا ہے آگ نکل رہی اور مدینہ کے طرح بڑھ رہی ہے اب کیا کیا جائے فائر برگیٹ تو زمانے میں تھی نہیں عمر نے اپنی کمیز تاری جس کمیز پہ سترہ پیواند لگے ہوئے تھے چمڑے کے کہا یہ کمیز لے جاؤ جدر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے گی زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں زمین رک جا کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمات تو اس کی برقات کا نزول ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ عابرو مند حکومت دی کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے اللہ اکبر فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا باہر سے صفیر آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے کہا کہاں ہے تمہارا امیر کہاں مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بال میں لگا ہوگا وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے اللہ اکبر وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے تجھے کچھی اینٹ پہ بھی نیند آگئے ہماری حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ان امور سلطن نبائے آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینے کی گلیوں میں پہرہ دیتے کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ مجاہد جو مختلف محاضات پر گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھوالی کرتے ان کی ضروریات کا خیار رکھتے ان کی آبرو کا پہرہ دیتے راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے چکر رگاتے دیکھتے کوئی آنک پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو